اور اب آپ کو براہ راست اسلامبال لیے چلیں گے جہاں سابق صدر عاصف علی زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں کانفرنس میں نہیں آتے ان کو میں نے اس تے بولایا ہے کہ وہ تاریخ کے میرے گواہ ہیں یہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے شہید بین ازیر بھوٹو محترمہ شہید بین ازیر بھوٹو سے جب مجھے لاہور سے ارسٹ کیا جاتا ہے اور ایک اپاپ لائی جاتی ہے کہ ہی ٹرک ہے اور اس میں ارگو روپے ہیں اور سونا ہے اور بی بی کو ہاؤس ارسٹ کیا جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بی بی کے ساتھ میرے تینوں بچے ہیں آسفرہ کی عمر اس وقت دو سال ہے سب کو فوٹی ایٹھ آس کے لیے مسلمانے کا جسے کہتے ہیں مسلمان جس کو بی بی نے کہا اے مسلمان اس کے شر سے ڈر جرو جس کے اوپر تم نے احسان کیا اور بی بی نے کہا کہ میں اس پہ ایف آئی آر کا ٹرانگ بھی اس نے میرے میاں کو کیڈنیپ کیا ہے اس کے بعد یہ بات جب بی بی سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو یہ مجھے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں سابق صدر عاصف علی زداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور معروف پانوندان فاروق نائک بن کے حمراہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیاست کا یہ سفر تھا یہ شہید بی بی نے شروع کیا اور اس کو ہم آخر تک لے کر جائیں گے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں سابق صدر عاصف علی زداری بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اہم رہنمہ اس وقت ان کے حمراہ موجود ہے اور وہ اپنے سیاسی سفر کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم کا کہنا ہے کہ شہید بی بی نے پاکستان کی ترقی کا جو سفر شروع کیا تھا اس کو ہم آخر تک لے کے جائیں گے اور اس سفر کے دوران ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہم اس سے درائق نہیں کریں گے میرے بعد یہ قیادہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری سنبھالے گا اور بلاول جو ہے وہ بہترین طریقے سے پاکستان کو ترقی کرانگر اور میں جیل کی دیواروں سے باہر آتا ہوں دروازے سے تو مجھے سپریڈنٹ کہتا ہے سر کہاں جائیں گے سمانیاں چھوڑ دیں آپ نے تو باپس ہی آنا ہے میں نے کہا ایک سیگوریٹیو تمہیں کروں میں باہر نکلتا ہوں تو کہتے ہیں سیجا کہتے ہیں you are arrested in the in مرتضی شہید بھٹو's case اور بی بی نے اس پہ کہا تھا کہ they have killed بھٹو to get a vote اور وہی ہوا کہ مرتضی بھٹو کو شہید کر کے ہماری حکومت بی بی صاحب کے حکومت کو گرایا گیا ہر case کی میرے خالے کوئی چار چار سو پانچ پانچ سو پیچیاں ہیں یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ مقاہ ہے مگر کوئی all together میرے خالے چودہ cases ہیں ایک case نہیں ہے اور وہ سب cases میں جب NRO کی بات ہوئی تو بی بی نے اس لئے NRO کی بات کی کہ اس میں electric reform بھی تھے اس میں پشاست بھی تھی اس میں elections بھی تھا اور اس میں میاں صاحب کی واپسی دی تھی جو اس پہ NRO کی بات ہوئی اور بی بی نے NRO پہ agree کیا اور بہت سے دوستوں نے کسی نے کتاب لکھی کسی نے article لکھا اور وہ اپنی عقل کو بی بی صاحبہ کی عقل سے زیادہ سمجھتے تھے ہمیں پتا تھا کہ ہم پہ یہ politically motivated cases ہیں اس ایک پرانی میں داستان ہے جو پہ خلام حساب خان کے زمانے میں لکھی جاتی ہے اس میں بھی مجھ پہ بارہ cases تھے اس ایک پرانی میں داستان ہے جو پہ خلام حساب خان کے زمانے میں لکھی جاتی ہے اس میں بھی مجھ پہ بارہ cases تھے وہ بارہ cases بھی میں نے ہر case جو ہے جیل سے جیتا مگر وہ داستان میں نہیں آپ دوستوں کو بدر کرنا چاہتا وہ لوگ بھی نہ رہے وہ زمانہ بھی نہ رہا وہ وقت بھی نہ رہا مگر یہ وقت یہ زمانہ یہ یہ وہ کیسے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بائش کوئی کانون نہیں جو کہتا ہے کہ آپ کو ایک کیس اگر آپ کے پر چار کیسے ہیں تو آپ کو ہر کیس میں جدہ سزا لگے گی اور آپ کو ڈیڑھ سو سال سزا لگے گی سزا وہی ہوگی سات سال ہے آٹھ سال ہے وہ آپ نے ایک ساتھ کاٹی تو میکسیمم سزا جو تھی اس میں آپ کے نیب لاؤ میں جو ان نے کریئٹ کیا نیب لاؤ میں کریئٹ کیا اور نیب لاؤ میں ایک اپیل کا کورٹ ان نے ختم کیا میہ صاحب نے ملکہ آپ سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہیں پھر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان نے وہ ایک ٹیر ختم کر دیا یہ تو پھر شریف الدین پی جزادہ صاحب آتے ہیں مشرف کے ساتھ تو دوبارہ ہمارے کیسز سیشن کورٹ میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے شروع شریف الدین پی جزادہ صاحب آتے ہیں مشرف کے ساتھ تو دوبارہ ہمارے کیسز سیشن کورٹ میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتے ہیں اس میں ہر کیس میں کوئی آٹھ آٹھ پاسیکیوٹر رہے ہیں چھے چھے انویسٹیگیٹرز رہے ہیں اس میں وہ بھی کیس ہیں جو ان نے مجھ پہ ٹورٹر کیا جو میری گردن کاٹی گئی جو میری زبان کاٹی گئی اور اس پہ پھر سیشن کوٹ بیٹھے اس میں ایک سیشن کوٹن کوٹ کا بورٹ بیٹھا اور ان نے میرے فیور میں رول کیا ان نے پولیس کا ورزن جنائی کیس پولیس کہہ رہی تھی کہ اس نے خود کشی کی ہے اب میں اتوار کے دن مجھے اٹھائے جاتا ہے جو کہ جیل مینیول میں نہیں ہیں جو کہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ آپ اتوار کے دن کسی کو جیل سے اٹھا سکتے ہیں اس میں اٹھائے جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تین دن بار میرا حال ہے سات دن تک مجھے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب ٹورٹر ہوتا ہے تو میرے سارے آج بھی دوستوں کو شاید یاد ہوگا وہ میرے کپڑے اور وہ میرے جس حالات میں مجھے اغلخان یہ لے کے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی کر رہے تھے مگر وہ کوٹ پروف کرتی ہے کہ خودکشی نہیں ہے یہ ٹورچر ہوا ہوں تو بہت سے محل ایک محل نہیں ہے ایک کیس نہیں ہے ایک بات نہیں ہے مگر شکر ہے میرے مولا کا کہ آج میں آپ صاحب کے دوستوں کے سامنے یہ تو بیٹس کانفرنس میں ہر کیس کے ساتھ کر سکتا تھا میں میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو یہ چودری افتخار صاحب یہ بھی بیٹھے تھے اور ان کو سب کے سامنے میرے وکیل نے یہ جرا کی کہ بھائی ہمارا ہمارا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اس کیس میں سات سال سزا ہے تو میں اس میں چوبیس سال کٹ چکا ہوں اکورڈنگ ٹو جیل مینیول اس میں چھٹیاں بھی آتی ہیں اس میں آپ کو ملتی ہیں پانچ سال کی جیسے جب غلام اساہ خان تھا تو ففٹی ایتھ پاکستان اینورسٹی تو اس نے پانچ سال کی لوگوں کو قیدیوں کو دی ریمیشن تو مجھے ریمیشنز بھی ملی ہوئی تھی اس کے ساتھ ملا کے بغیر سپریم کورٹ نے میری نہیں سنے پھر جو میں نیچے گیا اسی کیس میں تو وہ گجسہ بڑے مددار تھے ان کو میں نے کہا کہ سر یہ ری ٹرائل کر رہے ہیں آپ اور ڈبل جیبٹی کر رہے ہیں ان نے کہا سر انہیں بڑے بڑے بندیاں تو آڑی نہیں سنیں اسی مارے بندیاں تو آڑی سنوانگے تو ایسا ایسا میرے ساتھ مزاق ہوا اور وہ مزاق کا تارکی گواہ اس ہال میں موجود ہیں وہ دوست وہ دوست موجود ہیں جب یہ سازشیں ہوئیں وہ موجود ہیں جن نے پھر بی بی کو شہید ہوتے دیکھا تو میں آج چاہتا تھا کہ ان کی یاد میں ان کی ہر بات جو اب تاریک میں پروو ہو رہی ہے اس پہ ایک پرک کے دوستوں سے بات کی جائے آپ کو بلائے جائے اور اپنے وکیل کو بھی ساتھ بلائے جائے اس کے تاکہ آپ کو بتائے جائے کہ اس ملک میں اس طرح بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جب میں بھی حکومت ان کی جاتی ہے میاں صاحب کی لاسٹ حکومت تو مشرف صاحب کے زمانے میں مجھ پہ دو رفرنسز اور بن جاتے ہیں ایک تو ان نے مجھ پہ نرکوٹیکس کیس کیا ہوتا ہے لاہور میں جس میں ایک گواہ کو فاسی کی سزا دے کے لاتے ہیں کہ اگر تم نے گواہی نہیں دی زداری صاحب کے خلاف تو تمہیں ہم فاسی دے دیں گے اور اس کو فاسی ہوتی ہے فاسی کی سزا عارف بلوچ کو ہوتی ہے مگر وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو ارمان دیا اس نے فاسی گاڑ گزارا مگر اس نے میرے خلاف گواہی نہیں دی پھر ایوب افریدی خٹا کافی کافی اس قسم کے لوگ جنہیں نہ میں جانتا نہ میں پچانتا ان سب کو لاکے وٹنسز بنایا ہم پہ اور وٹنسز بنا کے ہمارے سامنے مگر اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو بھی مولا نہیں مان دیا ان نے بھی کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم نے نہیں کیا وہ بھی گواہی انہیں نہیں تھی پھر میری لاسٹ بیل ہوتی ہے ان لہور اور وہاں میں بیل بھی میری ہوئی نہیں ہے اور میں جج صاحب سے کہہ رہا ہوں سر آپ میری سنیں بیل تو کریں گے تو میں باہر جاؤں ادھر سے نکلا نہیں تو انہوں بھی اور کیس بنا دینا ہے تو خیر اب ان میری جو اپروچ رہی ہے جوڈیشی سے وہ یہ رہی ہے کہ میں جوڈیشی سے لڑتا نہیں ہوا میں ان کے ساتھ پھر بھاگتا رہتا ہوں جب تک وہ نہ ٹھک جائیں تو جیسے میں نکلا نارکوٹکس کیس کے بیل سے وہاں میری بیل ہوئی تو اس کو فون آ رہے ہیں ڈی ایس پی کو آپ چھوڑنے دیجیگا آپ چھوڑنے دیجیگا اس نے سر ایسے نہیں ہوتا اس کا پروسس ہے میں نے جا کے واپس اس کو قیدی کو دینا ہے پنڈی کے حوالے کرنا ہے ان کے سپریڈن کے حوالے اس کے بعد وہ ریلیس ہو گئے اس کے بعد ریلیس ہو گئے ابھی میں آتا نہیں ہوں پنڈی تو پھر بی ایم ڈیو کیس آ جاتا ہے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو میرے نام پہ نہیں ہے جو میرے گھر سے نہیں اٹھتی کسی شوروم سے اٹھتی ہے یا ورکشاپ سے اٹھتی ہے وہ مجھ پہ لگا دی جاتی ہے اور میں وہاں ان کے وہ کہتا رہتا ہوں جید صاحب کو کہ بھائی گاڑی ہے ڈیوٹی کم دی ہے تو آپ گاڑی ضبط کرلو نا مسئلہ کیا ہے بندہ سے کیسے آپ نے ضبط کیا ہوا ان نے کہا نہیں جی بندہ ضبط کرنا ہے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے پر الحمدللہ وہ کیس بھی میں جیتا ہر کیس جتنے کیسز ان نے مجھ پہ بنائے اور ایسا ایسا مذاق میرے ساتھ ہوا کہ ان کے اپنے ایڈوکیٹ جنرلز کے آفیسز سے دفتروں سے ججز بنائے گئے ان کو پھر لگایا گیا اور ان کے سامنے میرا ٹرائل ہوا اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ ججز نے سوچا کہ اگر اس کا کیس ختم ہو جائے گا ہماری ناکری ختم ہو جائے گا تو یہ کیس تو چلیں دو حالانکہ کیس تو تین دن کا نہیں تھا چار دن کا نہیں تھا یہ کیس بھی دے ٹو دے ٹرائے کیا ہم نے یہ نہیں ہے کہ دے ٹو دے ٹرائے نہیں ہوا اس میں چالیس وٹنسز اگزامن ہوئے ہیں ایک وٹنس نہیں تھا چالیس وٹنسز تھے ہر کیس میں اس طرح بڑے بڑے محلے تھے بڑی بڑے ایشوز تھے اور ہر کیس کو ہم نے ایز اون لیگل پوائنٹس اون لیگیالٹی اور جب اٹک میں میرا ٹرائل ہو رہا تھا دو سال مجھے اٹک لے جاتے تھے حالانکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ میرے دوسرے کیس بھی چلنے ہیں تو پھر میں سپریم کورٹ میں گیا کہ بھئی یہ ایک ہی کیس چلا رہے ہیں دو سال سے کہ دوسرے کیس کا کیا بنے گا اور میں نے سپریم کورٹ سے آرڈر لیا کہ اس کو دوسرے کیس میں آپ پیش کریں تو اس طرح میں نے اپنی یہ آٹھ سال تین مہینے آٹھ سال چار مہینے کی سزا کی قید جو ہے وہ کاتھی یہ میرا میرے مولا کا کرم ہے آج بی بی صاحبہ کی روح میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ خوش ہو رہی ہوگی کہ وہ ان کے این آروں کے مخالف ان کی ذہنت کے مخالف وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بی بی کیوں چاہتے تھی اس نے این آروں کا میں ایک اس کی یونیفارم کا بھی ایشو تھا پہلے مشرف صاحب کی یونیفارم اتروائی اور یونیفارم اگر نہ اترتی تو شاید وہ آج بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کافی حکومتیں آتی ہیں اور کافی حکومتیں جاتی ہیں یہ تو ہم نے کچھ دوستوں کا یہ بھی یہ بھی سوچ سیکھے اگر اس وقت میں چاہتا تو میں میاں صاحب کو لاہور کی پنجاب کی حکومت نہیں دیتا ہاں وہ بلکل ہو سکتا تھا میاں صاحب کو میں نہیں دیتا میں اپنی حکومت وہاں بھی بنا لیتا مگر پھر میں پھر میں مشرف کو نہیں نکال سکتا تھا پھر میں جنرل کو نہیں نکال سکتا تھا اس لیے کہ بہت سے وجوہات تھے وجوہ سی باتیں تھیں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی کچھ نہیں کیا اگر میں یہ نہاں کہتا مجھ سے کافی پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے مشرف صاحب کیا کریں گے میں نے کہا آپ کیا کریں گے میں نے کہا اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ فوج کو کہتا دیکھو تم مجھے پھانس ہی لگوانے جا رہے ہو اور تم سب میرے ساتھ ہو تو ہائیٹو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑی ہے مارشلہ میں کسی بھی جنرل سے تو انہیں انسٹیوشنز کو اور انڈویجلز کو ہم نے جدا کیا ہے ہماری جنگ ان کے ساتھ جمہوری جنگ رہی ہے ہماری جنگ کبھی پرسنل نہیں رہی ہے ہمارا پرسنل کوئی ایشو نہیں دہا ہے تو آپ دوستوں کو آنے کا بھی شکریہ آپ دوستوں کو ہم نے تکلیف بھی دی اور کافی میرے یہ دوستوں کو میں نے خود فون کر کے بلایا کہ اس لئے یہ میرے ساتھ ویٹنس ان ہسٹری ہیں یہ مجھے کوٹس میں آکے ملتے تھے اور میں ان کو بتاتا تھا کہ فلانا بندہ میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم باہر آ جاؤ اور یہ مجھے ایڈوائز دیتے تھے کہ زائی صاحب ایسا نہیں ہوگا اب آپ نے یہ سفر جاری رہے گا تو میں ان کو کہتا تھا آپ فکر نہ کرو میں بھی نہیں ٹوٹنے والا تو ان کو دوستوں کو میں نے اس لئے یہاں بدایا اب سوال جواب ہوگا جی بابر صاحب آپ کی جائزت ہے عظیم صدیقی خیبر کی بیسے عظیم صدیقی صاحب ایک منٹ ایک طورہ سب کا ہو جائے گا عظیم صدیقی صاحب سرو کریں سرداری صاحب پچھتے میں سوال کروں سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے اداروں کے درمیان بہت زیادہ غلط فیمی بھی پیدا کی جا رہی ہے حالات بہت خرابی سے کی طرف جا رہے ہیں گرینڈ ڈائی لاک کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے نئے منشور کے حوالے سے میسا کے جمہوریت کے حوالے سے اس وقت آپ کا نکتہ نظر کیا ہوگا چونکہ آپ اس وقت پوتر ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کمت جب بھی پر طرف کی گئی ہے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ کرپشن پہ گئے ہیں کیا آج چھے زلہج کو آپ قوم سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ایس ای مانیٹر چیک ایڈ بیرس رکھیں گے اس حوالے سے آپ کی حکومت میں کوئی اعزام نہ ہے سوال ذرا چھوٹے رکھیں سر جب میں نے آپ کو آٹھ سال کا سفر بتایا اور جب یہ میرے دشمن یہ باتیں نہ پروف کر سکے آج بھی اکیس ریفرنسز میرا پرائیم منسٹر فیس کر رہا ہے پیانسہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں نے نہیں بنائے راجہ صاحب دس ریفرنسز پیش پیش ہو رہے ہیں اور ہر ریفرنس جھوٹا ہے تو بنانے والوں کو کون رکے گا آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہیں لوگ جن نے کہا کہ ٹرک میں کروڑوں اربوں روپے لے کے گئے اور پکڑے گئے گورنر ہاؤس سے اب گورنر ہاؤس تو گورنمنٹ پروپٹی ہے اگر میں وہاں سے چلا گیا ہماری حکومت چلی گئی تو وہ جو پروپٹی آنی تھی یا جو چیز ہوتی ہے اگر آپ کو عرش کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک پسٹل نکلتا ہے تو وہ کیس پروپٹی بنتا ہے تو اگر اتنے کروڑ تھے تو وہ کیس پروپٹی بننے چاہیتے نا وہ کوئی کیس پروپٹی تو نہیں ہے یہ تو صرف ایک ایک ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کے لیے بی بی صاحبہ کو پریشان کرنے کے لیے اور آپ سب دوستوں کو گمراہ کرنے کے لیے کے پیپلز پارٹی کرپٹ ہے پیپلز پارٹی نے کبھی کرپشن نہیں کی نہ کبھی انکاریج کی ہے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے میں نہیں کہتا کہ یہ معاشرہ کوئی اتنا صاف ہے یا ہو سکتا ہے مگر ہم نے کوشش پراہ ہمیشہ کی ہے میں بھی تو پانچ سال پریشان رہا میرے پاس سارے پاورز تھے ایک کلرک جو ہے وہ اپنے پاورز نہیں دیتا جونئر کلرک کو آپ کے ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ مہندی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اگر کوئی کی ریپلیسمنٹ آ جائے سبجئے تو میں نے والنٹر کیا کسی پارلیمنٹ نے نہیں مانگا کہ مجھے پاورز دیں اور اگر میں وہ پاورز اپنے پاس رکھتا تو کیابنٹ کی میٹنگز بھی میرے پاس ہوتی ہر چیز میرے پاس ہوتی مجھ پہ کیوں نہیں کوئی دھبا آ سکا اس لئے کہ میں نے کسی دھبے کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں کسی پاور کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں یہ جو دوستوں کے پاس پاور تھی ان کو اکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے یہ نیب جو ہے ایک ادارہ جسے کہتے ہیں اپنا ہی ان کا مائنسیٹ ہے سندھ میں عجیب عجیب غریبوں کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان سے بارگن کرتے ہیں اور پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو ایک چیز ہی دوسری ہے سوال جو ہونا سوال اسی موضوع کے پاس ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے آپ کہہ رہے سوال نہیں ہے ابھی آپ کے پاس اس طرف سے جی اچھا اس کے بعد ایسا کوئی ارادہ نہیں پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا ہم نے کبھی انتقامی کاربائی نہیں کی نہ آج کی ہے نہ کل کریں گے نہ پہلے کی تھی سجاد ترین سجاد ترین نوائیب سرداری صاحب یہ تو آپ نے کہا کہ نہیں کریں گے آپ بڑا دل کے آدمی ہیں یہ جو آٹھ سال آپ کی تباہ کن کریکٹر اسیسنیشن ہوئی ہے جو اتنی خوفنات ہوئی ہے اس کا عزالہ کیسے ممکن ہے اور آپ پس کیا حکمت اولی تاکہ اندہ سے کوئی ایسے جھوٹے مغدبات سیاسن کل مقالبی کے خلاف نہ بنای جائے گی اس پر آپ نے بھی حمد کیا ہوا ہے سر یہ تو جب سوسائیٹی خود ایوالو ہوتی ہے خاص کر کے جو آپ کا میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اب آپ سے صرف میں نہیں ڈرتا پولیٹیشن نہیں ڈرتا آپ سے سب ڈرتے ہیں سوشل میڈیا سے سب ڈرتے ہیں ہر انسٹیوشن ڈرتا ہے سب سوچتے ہیں کہ ہم نے گھر جانا ہے اگر ایک پٹی چل گئی اور ایک بات نکل آئی تو بچے پوچھیں گے کہ بابا یہ کیا ہے تو یہ اسی طرح آپ کا انسٹیوشن جو ہے وہ ایوالو ہوتا رہے گا اسی طرح آپ کو اور ازادی ملتی رہے گی اور اس میں اس میں بھی غلطیاں ہیں میں نہیں کہتا کہ اس میں بھی سب بلکل کلین ہیں اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے بہت سے مالکان اپنی اجارہ داری کے لیے اپنے بیجنیش کے لیے بیجنیش کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں مگر وہ ایک دوسرا سبجکٹ ہے مگر با ان لارج ہم ڈرتے ہیں بڑی مہربانی سر آپ کا انٹیو ٹکسٹ کرانے کا ہے آپ کی پارٹی میں ایک انسٹین ہے اور آپ کی مخالف میں آپ کی جو ہے پارٹی کا اپنا ایک سٹر پہ پورے ادھے دار ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کے پاس سر یہ میں نے اے آر وائی پہ جواب دیا ہے دو دن پہلے بیسکلی کنسنسس ہر جمہوریت میں کنسنسس ہوتا ہے ہر جمہوریت میں ہماری سی سی کی جو میٹنگز ہیں اس میں ڈیسیشن ہوتے ہیں اور سنگلرلی میں کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتا مگر بیرلاول ہے اس کو کوئی نا نہیں کہہ سکتا سویر خان سویر خان جی دنیا کیوں ہے بہت سا ہمی ہے سیدھائی سر یہ بتائیں کہ باسر تریسر کے حوالے سے جو ساپ کا عقوبت تھی آپ نے ختم کرنے کی بھی آفر کی لے کر انہوں نے کی اب وہ آفر کر رہے ہیں ابھی جو وہ اس میپور امید ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں اس پر آفر کر رہے ہیں سر اس پہ ہمارے لیڈر آف دی آپوزیشن کہہ چکے ہیں کہ یہ آنے والی جو اسمبلی ہوگی اس کا مینڈیٹ ہوگا وہ کر سکے گی ہمارا مینڈیٹ دیں باگر ساتھی باگر ساتھی باگر ساتھی 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 آپ سیاستدار ہیں اور بڑے دلوالے آدمی ہیں آپ نے تو وہ کہہ دیا کہ آپ جو کچھ ہوا آپ اس کو پرسول نہیں کریں گے لیکن ان مکانبات پہ پاکستانی عوام کے پیکس جو ہے اس کے اربو روپے لگیں کیا کوئی ایسا کانون نہیں ہے کیا کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ ایک طرح آپ دبنڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو جو اربو روپے وہ لگایا اس عوام کا اس کو کیسے ریکاور کرائے جا ایک اور دوسرا بڑا محسوس سوال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ساتھی سوال ہے ایک سوال کرو بھر ایک سوال کرو بھر بیٹا ستھی صاحب سے بھی ہمارے بڑے پیار کے رشتے ہیں یہ بھی ہمارے سفر کے ساتھی ہیں مگر میں آپ سے ارز کروں کہ ضرور خرچہ ہوا ہے سرکار کا ضرور ایک چکر کا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ ہوا ہے مگر کوشش یہی ہے جس طرح ہمارے دور میں ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیا بیرسال ذاتیاں نہیں ہوئی تھی کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے کیا جاتا ہے کیسے انویسٹیکیشن کی جاتی ہے میں تو ایکسپرٹ ہوں میں سب کچھ کر سکتا تھا مگر میں نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ میں تاریخ میں زندہ رہوں اور تاریخ میں یہ کہہ سکھوں کہ ہمارے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا بابر صاحب مدین حیدر یہ سوال صرف مختصر رکھئے اور اسی موضوع اسی موضوع پر رکھئے باقی موضوع جس طرح کر سکتا ہے جی میرا سوال بلکھل اسی پر جس پہ آپ نے پیس کانفرنس کی آپ بابر میں دیا ہے آپ نے کہا کہ ملیٹی اسٹابیشننٹ کے تار کنفرنڈیشن نہیں کر سکتے تھے لیکن اکاونٹبلیٹی پروسس اور نیب کی ریمپنگ آپ یو نہیں کر سکتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسٹوشن اس ڈاوٹ کو یہ ٹانسپرینٹ نہیں ہے کیا اس کو اس کی اگزیسٹنس رہی چاہیے یا توی اس کی اس کو ریمپ کرنا چاہیے اور جب آپ بابر میں تھے تو وائی کورنٹ سیاسی انتقام کی پاکستان آپ نے اس سے بھی بترین پانیا ہے تو سیمی سیمن سے شروع ہوئی آج آپ جس اہت میں کھڑے اور دوسانی باتیں ہو رہی ہیں ساری چیزیں بھی جیلے بھی بے نکاب ہو رہے ہیں آپ ایک پولیٹیشن پرخصیت سے کیا تو وہ کو رکھتے ہیں کہ کیا پلوٹیکل فورسز نے سبق سیکھا ہے اور کیا آج شہرہ دستور پر جو انٹرپینڈنٹ اگریہ ہے کیا یہ سلسلہ پر وہ پائے گا شہرشی صاحب آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے تو پوری داستان پوچھ لیے ہم سے آپ کا سوال کا جواب دینے میں داستان ہوگی سوال یہ ہے کہ یہی شہرہ دستور ہے یہی یہاں اس پرائیم منسٹر سے ہاؤس سے بی 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 دو دفعہ نکالی گئیں تھیں ان نے تو کوئی یہاں سے جی ٹی روڈ تک مارچ نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ورکر نہیں تھے لوگ نہیں تھے پارٹیاں نہیں پارٹی نہیں تھی پارٹی بھی مضبوط تھی ایک طریقہ ہوتا ہے جوڈیسی کے ساتھ انگیج کرنے کا ایک طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کا جب فاروق نے لگاری نے ہمیں نکالا تب بھی مجھے جن نے ارسٹ کیا وہ کسی جنرل صاحب کے اشارے پہ آئے تھے وہی ارسٹ کر گئے اور جب میں پریزیڈن تھا تو میں نے ان میں سے سب کو بلا کے اپنے ساتھ لنچ کروایا تاکہ ان کو تاریخ میں یاد رہے رضا خاطی صاحب رضا خطی میرا نام ہے آپ کے پیوی سے میرا تعلقہ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کہ یہ وہ بخص نہیں ہے کہ دو بڑی جماعتیں جن میں آپ نے اپنی احسان آیا تک اور ابھی وہ ابھی رو بھی رہے ایک جامعہ آئینی پیکٹس پر کوئی بات ہو سکتی ہے اس پارلیمنٹ کے ملک کے اندر ایک نیا آئینی پیکٹس نے اس طرح کے واقعہ دوبارہ ہونا سر نیا آئینی پیکٹس تو ہم نے نائنٹین سیمری تریقہ کانسٹویشن بحال کر کے دے دیا اب ان کو چار سال ملے ان نے تو اس کانسٹویشن پہ یہ چلے نہیں یہ تو بغل بات چھا کبھی آئے پارلیمنٹ میں آنا انہیں پسند نہیں کیا کسی کا سلام لینا انہیں پسند نہیں کیا میں نے ان کی حکومت بچائی اس کے باوجود اسی کیس میں جس پروسیکیوٹر نے مجھے ایگزمشن کے لیے یس کہا دوسرے دن اس کی چھٹی کر دی ابھی ان کی میری جنگ نہیں شروع ہوئی ہے ابھی ان سے میں ناراض نہیں ہوا ہوں ابھی میں ان کی مدد کر رہا ہوں تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ تو اس دن جو جسٹس کھوسو نے کہہ دیا ہے اس کے بعد اس سے بڑی تاریخ تو کوئی لیکھ نہیں سکتا تو اللہ رحم کرے اللہ ان سے بچا کے رکھے مگر کانسٹیوشن وائز پالیٹکس وائز پارلیمنٹ وائز پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے پابرز کو مضبوط کریں اس میں ہم ان سے دائلوگ پہلے بھی تھا اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا پارلیمنٹ میں جا کے آپ نے آپ کریں تھے شب کا تلیم باہر شب باری باری جی آپ باری باری یہ بھی آپ کے دوست پیٹھے سب باہر باہر مضبوط کرنا مضبوط کرنا مضبوط کرنا مضبوط کرنا سے میرا تعلق ہے آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کے اکھومت چلے گئی ہے تو روڈوں نے ہمیں نظر آئے آپ نے تو فرماتی ہیں لیکن لگی آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی شہید ہوئے اور آپ بھی گیارہ ساٹھ پارٹی صاحبہ کے ساتھ چلوکش ہوا اور کی پولٹیکل لیڈر کی حصیت سے آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں کہ فیقوس پارٹی کا وزیراعظم محفوظ رہ سکتا ہے جی فیقوس پارٹی کے بسرہ یاد میں ان کو صدایت دی گئی کیا دیگئی لیکن پارٹی کیا دیگئی گارنٹی کیا ہے کہ آنے والا وزیراعظ صاحب گارنٹی تو کسی دنیا میں کینیڈی کو کیا گارنٹی تھی آپ سوچیں اور ریگن کو کیا گارنٹی تھی اس کو بھی تو گولی لگی نا تو گارنٹی تو جسی دیز آر ہائی پلیسز یہاں تو سوچنیشن ہوتی ہیں اس پاور گیم میں چیل ہوتا ہے پارسیاں ہوتی ہیں this is part of the job جمہوریت ایوال کرے گی جو میں کر رہا تھا میرے دور میں نہیں ہوا یہ سب کچھ اس لیکن میں اس پہ اپنے پہ صبر رکھا الگ میں بیزار تھا اپنی پولیٹیکل پارٹی پارٹی سے ان کو اتنی میں نے پابرز دیئے اتنی میں نے ان کو حقوق دیئے مگر دی ویسٹ دی ٹائم مگر آئی کو ڈو نا ٹھئی پارٹی مگر آفتر پاناما آپ مجھے مقنون تی جو قدیشہ ہیں وہ دو ہزار اٹھار کے لیکن پہ دیکھ رہا بی بی الیکشن میں جانے کا ہر کسی کا حق ہے ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے الیکشن میں وہ بھی آئیں گے ہم بھی آئیں گے اور خان خان صاحب بھی آئیں گے سب آئیں گے الیکشن میں میری نظر میں اس دفعہ انڈیپینڈنس زیادہ آئیں گے شفقہ ہری نیشن سب 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 اپنی بات کریں جب وہ آر او الیکشن کہتے ہیں ان کو افتخار چودی سب بلاتے ہیں تو وہ کوٹ سے کھسک جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی تو قلب آنے میں نہیں کہا جب شیخ رشید آتا ہے بنی گلا کے نیچے اور کہتا ہے عبران تم نیچے آ جاؤ میں آ گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ڈنڈ نکال رہے ہوں پارٹی دا کی بنے بلاتے ہیں تو اپنا اپنا ظرف ہے اپنا شوق ہے اگر دیکھتے ہیں کبھی عبران صاحب جیل پہنچے اور جیل کاٹے ہیں تو پھر ہم دیکھیں سیم sintی سار ت آپ کے لئے آج کا بہت 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 بارہ آپ ذکر کیا ہے جو آئندہ بھی منداتے رہے گی کلٹیل سسٹم پر صرف جو ایک نیاز سسٹم گزے کیا جا رہے ہیں یہ اس ساری نظام کو پیٹ کے نیاز سسٹم لائے جائے اس کے لئے آپ اتنا تیار ہیں اور صرف اس کے ساتھ آپ کے بتائی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ مائنس نواز شریف مائنس زداداری خاندان ایک نیاز سسٹم لائے جائے گا کیا آپ کے ساتھ اسٹیفیشمنٹ کوئی ہیں مستقبل میں جائے جائے گا سر بیجے تو نہیں علم ہے یہ آپ کو ہوگا تو آپ شہر کر لیں سارے پریس والے یہاں بیٹھے ہیں بیجے نہیں سمجھ جاتا مائنس پارلیمنٹ آپ کیسے چلائیں گے I don't understand کہ پارلیمنٹ کو کون کرے گا پروک پارلیمنٹ کو کیسے نکالا جائے گا چیف جیسٹس پرزن چیف جیسٹس will not declare emergency depth آپ کی شخصیت کے اوپر ابھی بھی برقرار ہے جو نراض ایسے پارٹی کے بھی آپ کی شخصیت پر اتراز کرتے ہیں تو اس نے ارادہ ہے آپ کو مستقبل کریم میں سیاست سے لینی گا آپ سوال کریں شواست پر سوال نہیں کر رہے میری اور جازو رسل سوال یہ ہے کہ آپ نے مختلف حیثیتوں سے ملک اس درداب میں فسا ہوا اور ایک دیفیکٹو پرائے منسٹر بیٹھا ملک کو کیسے سالات کرنے جانا ہے سوال اگر دیفیکٹو پرائے منسٹر ہیں تو راجہ صاحب بھی دیفیکٹو پرائے منسٹر تھے تب بھی ملک چل رہا تھا یہ نہیں کہ نہیں چلا یہ تو ہسٹری اس ریپیٹنگ ایٹسیل شاہداری صاحب شاہداری صاحب پرسپشن میڈیا میں موجود ہے پرسپشن اینہ میں بھی پرسپشن آئی جاتی ہے پارٹی کو بھول کرتے ہیں پارٹی جو ہے وہ ٹیک آف کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو کرتے ہیں کبھان اس موضوع پر رہی ہے شاہد بہتما ہماری قدارش ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بار بار کے آج کا ٹپک بھی سارے پولیٹکل تابکیں یہ نہیں کہا وہ انہیں اس کے ایشو سردانے صاحب اسی آپ کے ایشو سردانے صاحب سردانے صاحب سردانے صاحب سردانے صاحب سردانے صاحب یہ بتائیں کے ابھی جیسے کہ آپ نے بودھاٹ کی تیر میں تھا آپ نے جو حق پارلمند کو اگنور دیا رکھا پارلمند میں آئے نہیں کانسٹیٹوشن کی اوپر انہوں نے فاکس نہیں کیا تو جمبوریت اس میں خطرات آپ آگے آنے والے دنوں میں اس مجھے کی سسٹم کو دہا پہ دے گیرے ہیں ایکشنز ہوتے میں نے اس کو دیگرے ہیں سب سے دیگرے ہیں سب سے دیگرے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ آج یہ خبر آئی ہے سوال سب سے چاہ میرے ہونا ہے سب سے کلاب ہی آئی کورٹ یا سپریم کورٹ ویڈیو کرنے کا سوچ رہا ہے اس مجھے ہیں سب وہ تو پروسس ہے وہ پروسس چلتا ہے وہ سب کیسز میں گئے ہوئے ہیں اس میں مختصر رہے ہیں شاکر سوال یہ ہے دوہزار تیرہ میں پیپل سپارٹی کو اسپیس نہیں دیا گیا تھا الیکشن کمپین کے لیے خائر نے کرنے نہیں دیا گیا اب چیرمن صاحب بڑے مجھل سے کر رہے ہیں جو پرشائنڈہ ہے شاکر سوال اسی پہ رکھونا ہے یا یہ اسپیس اتفاقی ہے یا کسی مضاقرات کا علیہ ہے شاکر سوال آپ سے کہا ہے کہ اسی موضوع پہ رکھیں سوال آپ کا ہوئی ہے پیپل سپارٹی کی جنری وقتمائزیشن ہوئی ایک رکھ تو آپ نے بتا دیا دوسرا الیکشن میں پیپل سپارٹی کو حمیشہ محدود کرنے کی کوشش کی گئی ان چار سالوں میں کیا پیپل سپارٹی نے ایسے اقدامات سے رہی ہے سر ہم گزارش کر رہے ہیں بار بار کے سوضو پر ہم گزار شرک پر بار بار کے سوضو پر بسرمائزیشن کے ساتھ افترمی بات کرو سر آپ اور میں مل کے دعا کرتے ہیں ایک منٹ پلیز مل کے دعا کرتے ہیں مل کے دعا کرتے ہیں مل کے دعا کرتے ہیں مبارک ہے مل کے دعا کرتے ہیں سر آپ سے پہلے مبارک خاصے سے بڑی ہوئے میرا کوئسنس سے جڑا ہوئے جو لوگ انیشری اور ازاروں پر پیدا کرتے چاہتی ہیں اس مقام کے اوپر آج اتنا آپ کو فلیچیاں میں سے جانا چاہ رہے ہیں جب سے آپ نے اتنا عرصہ تک ان کو میں کہوں گا کہ انہی پتھروں پر آسکتے ہوتا ہوگا آخری سوا پلیز ایک زرداری سب پہ بھاری اس وقت بھی تھا جب نیب نے شکنجے میں لیا ہوا تھا مختلف عدالتوں میں مقدمہ کا سامنا تھا لیکن زرداری ایک سب پہ بھاری تھا اب ازاد ہو گیا ہے تو اب آصف علی زرداری کیسا ہوگا ایک اور دوسرا آپ کی فیملی نے آپ کے بچوں نے اس خبر کو کیسے سیلیبریٹ کیا سر میری بیٹیوں کے ٹویکس آپ نے شاید نہیں پڑے اور اور دہاری بات ہے میرے بیٹے نے میرے گلے سے لگ کے وہ بھی بڑا پیار ہوا کچھ افسوس ہوا کہ کاش بی بی صاحبہ بھی ہوتی شکریہ بیٹے ہیں جے بھٹو اسلامباد میں سابق صدر آصف علی زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سفر شہید بین ازیر بھٹو سے شروع ہوا آخری کیس پی ختم ہو گیا ہے تاریخ کا ایک سفر مکمل ہو گیا مرتضی بھٹو کو شہید کر کے ہماری حکومت کو گرایا گیا ہمیں پتا تھا ہمارے اوپر تمام کیسز سیاسی بیس پر بنائے گئے شہید بی بی نین آروں کی بات اس لے کی یکی نین آروں میں جمہوریت الیکشن اور نواز شریف کی واپسی تھی